اسلام علیکم دوستو تو آج ہم ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں میں آپ سے ریکوست کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ جائیں یہاں ایک مت چلی آ رہی ہے پاکستان میں کہ انگلیش روزز جو ہیں وہ صرف گرافٹنگ سے تیار ہوتے ہیں کٹنگ سے نہیں اگتے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اور انڈ میں ریزلٹ بھی دکھاؤں گا کہ ہم کٹنگ سے بھی انگلیش روزز کو گروہ کر سکتے ہیں تھوڑا پروسس ڈیفیکلٹ ہے تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن کٹنگ سے بھی انگلیش روزز گروہ بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں اگر آپ اس پروسس کو فالو کریں میں نے کافی عرصے تک دوسرا جو ہیں باہر کے فارمرز جیسے کینیڈا کے ہو گئے امریکہ کے ہو گئے ان کو میں نے observe کیا کہ وہ لوگ کٹنگ سے کیسے گروہ کرتے ہیں تو تم مجھے آئیڈیا ہوا کہ ہم ایک بیسک مسٹیک کرتے ہیں جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ہم وہ اس چیز پر فوکس ہی نہیں کرتے اور ہماری کٹنگز جو ہیں وہ ڈائے ہو جاتی ہیں مر جاتی ہیں جو انگلیش روزز کی ہوتی ہیں جو ہمارے دیسی روزز ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہارڈ ہی ہوتے ہیں اس لیے ان کی کٹنگز جو ہیں وہ چل جاتی ہیں لیکن انگلیش روزز تھوڑے آپ کہہ لیں کہ سینسٹیو ہوتے ہیں اس لیے ان کی کٹنگز سکسیسفل نہیں ہو پاتی ہیں تو آج میں آپ کو ایک سکسیسفل میتھڈ بتاؤں گا جیسے آپ آسانی سے انگلیش روزز کی کٹنگ کو گھر میں گروہ کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کٹنگ سے گروہ کرنے کے لیے ہمیں ایک میں نے لیا ہے پلاسٹک کا یہ تین سے چار انچی پوٹ ہے اس کے اندر میں نے لیا ہے پیٹ موس آپ پیٹ موس بھی لے سکتے ہیں کوکو پیٹ بھی لے سکتے ہیں سوائل میں مت کیجئے گا گارڈن سوائل میں تو اس میں سکسیس ریٹ کم ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ پیٹ موس لے لیں اگر کوکو پیٹ لیں گے تو آپ کو اس میں آپ کہہ لیں کہ چار حصے کوکو پیٹ ہو اور ایک حصہ اس کے اندر کمپوسٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ نیوٹریشن بھی چاہیے کوکو پیٹ میں کوئی نیوٹریشن نہیں ہوتا تو گروہ کے لیے نیوٹریشن بھی چاہیے تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک حصہ اس میں کمپوسٹ اور چار حصے کوکو پیٹ آپ لیں گے لیکن اگر آپ پیٹ موس لیتے ہیں تو پھر آپ کو کمپوسٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسی کے اندر سارے نیوٹریشن ہوتے ہیں سیکنڈ جو آپ کو چیز چاہیے سیمی ہارڈ فوڈ کٹنگ چاہیے آپ کو انگلیش روز کی یہ ییلو کلر کا انگلیش روز ہے میڈاس ٹچ آئی تنگ میڈاس ٹچ ہے تو اس کی یہ کٹنگ میں نے لی ہے کیونکہ باقی تو میں نے ہارڈ پرون کر دی ہوں جو کہ میں نے آپ سے ویڈیوز بھی آرڈی شیئر کر دی ہوں یہ ایک پہ مجھے یہ سیمی ہارڈ وڈ ملی ہے سیمی ہارڈ وڈ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو فول کریں تو یہ آسانی سے فول نہ ہو سکے یہ جو ہے یہ سوفٹ وڈ ہے یہ والا پوشن جو ہے سوفٹ وڈ ہے جہاں پہ روز ہوتا ہے نا جہاں پہ ٹاپ پہ روز ہوتا ہے یہ سوفٹ وڈ ہے یہ دیکھیں یہ سوفٹ وڈ ہے اور یہ دیکھیں ہلکا سا آپ نے فول کیا تو یہ ٹوٹ بھی گئی ہے وہاں سے بینڈ ہو گئی ہے تو اس سوفٹ وڈ نہیں چاہیے ہمیں یہ سیمی ہارڈ وڈ چاہیے نہ ہارڈ وڈ چاہیے نہ ہی سوفٹ وڈ چاہیے کہ جہاں روز یعنی فلاور لگاؤ فلاور ختم ہو جائے تو اس کے نیچے تقریباً چار سے پانچ انچ نیچے سے سیمی ہارڈ وڈ جو ہے وہ سٹم سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے وہ لینا ہے اب میں اس کو صاف کرلوں پھر آپ سے شیئر کرتا ہوں کیا اور کیا کرنا آپ نے یہ دیکھئے سارے لیوز اس کے اتار دیں اس طرح یہ تقریباً پانچ سے چھ انچ کی آپ نے برانچ لے لینی ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر کم از کم چار نوڈ ہونے چاہیے یہ نوڈز ہوتے ہیں جہاں صرف گروت سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ چار نوڈز ہونے چاہیے اس پر اٹلیس اس طرح ایک دو تین اور یہ چار نوڈ چار نوڈ اٹلیس ہوں تو آپ نے سمپل اس کو لے کے اور یہ جو ہمارا سوائل مکس ہے سوائل ڈالی ہے ہم نے جو بیسیکلی پیٹ موس ہے اس کے سینٹر میں اس طرح نیچے دبا دیں کہ ہاف کٹنگ آپ کی اس کے اندر چلی جائے اس کے بعد سائیڈوں سے ہاتھ سے دبا دیں تاکہ یہ فکس ہو جائے اس کے اندر یہ آپ کا پروسس کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینی ہے اس کی وارٹرنگ اس میں پانی ڈال دیں اور یہ یاد رکھئے گا آپ کو تقریباً ایک ہی دفعہ پانی ڈالنا پڑے گا مہینے میں کیونکہ سردیاں ہیں ہاں میں نے آپ کو یہ تو بتایا ہی نہیں کس موسم میں یہ چلے گی آپ کو یہ کٹنگز نومبر میں لگائیں نومبر دسمبر جینوری ان تین مہینوں میں کبھی بھی لگا سکتے ہیں بہتر ہے آپ نومبر میں لگائیں تو آپ کا پودر کے سروائیول ریٹ تقریباً ہنڈر پرسنٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو اگلی چیز چاہیے یہ جو آپ کو ساتھ پڑی بھی نظر آ رہی ہے یہ کوکا کولا کی وہ جو ڈیڑھ لیٹر والی باٹل ہوتی ہے اس کا میں نے ٹاپ والا جو حصہ ہے وہ اوپر والا گردن والا کاٹ دیا ہے باقی مجھے یہ باٹل چاہیے اس کے نیچے آپ نے یا آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے ایک سے دو ہول بنا لینے تاکہ اس کے اندر نمی نہ رہے تھوڑی ہوا کی سرکولیشن ہوتی رہے بیسکلی باہر کیا کرتے ہیں انہوں نے پولی ہاؤسز بنائے ہوئے ٹیمپریچر کنٹرول ہے جہاں پہ وہ ہومیڈیٹی مینٹین رکھتے ہیں جس ہومیڈیٹی کی مینٹیننس کی وجہ سے یہ انگلیش روزز کی کٹنگ بڑی آسانی سے گروہ ہو جاتے ہیں تو اب ہمارے پاس گھر میں تو پولی ہاؤس ہم بنانے سے رہے اور نہ ہی وہ اتنا ایکسپینسیو ایکوپمنٹ لگا سکتے ہیں جس سے ہومیڈیٹی مینٹین رکھی جائے تو اس کا ایزیس فی ہے کہ آپ یہ بوٹل پکڑیں اس کو اس کے اوپر اس طرح سے تھوڑا دبا دیں تاکہ فکس ہو جائے ہی لینا اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ وہ جو آپ کی کٹنگ ہے وہ اس کو ٹچ نہیں ہونی چاہیے اب آپ اس کو رکھ دیں اور رکھنا بھی اس کو آپ نے کہیں اوپن نہیں ہے بلکہ اس کو کسی بھی شیڈی جگہ پہ پارشل شیڈی جگہ پہ جہاں پہ اور پھر جب آپ کو لگے کہ یہ ڈرائے ہو رہی ہے اس کی سوائل تو آپ نے اس کو پانی دے دینا لیکن بوٹل کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہٹائیں گے بھی تو دھیان رکھئے گا کہ وہ آپ کی کٹنگ کے ساتھ یعنی یہ بوٹل جو ہٹاتے ہوئے کٹنگ کے ساتھ ٹچ نہ ہو تو آپ اس کو اسی طرح رکھ دیں تقریباً پندرہ دن کے بعد اس میں گروت سٹارٹ ہو جائے گی لیکن تب بھی آپ نے بوٹل نہیں ہٹانی پانی کا دھیان رکھنا یہ سرفیس ڈرائے نہ ہونے پائے ٹھیک ہے اور اس کو پڑا رہنے ہے تقریباً دو مہینے کے بعد کیونکہ پندرہ دن کے بعد یہ سپروٹنگ سٹارٹ کرے گی اور اس کے تقریباً ون منت کے بعد اس کے نیچے روٹنگ سٹارٹ ہوگی لگانے کے تقریباً ون منت کے بعد تو اس لئے اگر آپ نے پندرہ دن کے بعد سپروٹنگ دیکھ کے اوپر سے بوٹل ہٹا دی تو وہ ہمیڈیٹی منٹین نہیں رہے گی اور نیچے روٹس ہوں گی نہیں تو سٹم ڈرائے ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے اس کو ہٹانا نہیں ہے اس کو پڑے رہنے ہے تقریباً دو مہینے آپ نے اس کو اسی طرح رکھنا ہے جب آپ دیکھیں کہ گروہ ہچی خاصی ہو گئی ہے تو پھر بھی پارشل شیڈ میں پندرہ سے بیس دن رکھیں اور پھر آہستہ میں ایک بڑا پلانٹ ہے میرے پاس اورنج کا پوٹ میں لگا ہوا تو میں اس میں رکھ دیتا ہوں میں آپ وہاں رکھ دکھاتا ہوں کہ کیسے پڑی رہے گی یہ دیکھئے یہ اورنج کا پلانٹ ہے چھوٹا سا پوٹ میں لگا ہوا اور اس کے نیچے یہ میں نے کٹنگ رکھتی ہے اس کے ساتھ جو شاپر میں آپ کو نظر آ رہا گا پوٹ بندہ ہوا تو اس میں روز کے سیڈز لگائے ہوں دیکھتے ہیں وہ سپراؤٹ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی تو نہیں شروع ہوئے کیونکہ بہت پیشنس چاہیے روز کے سیڈز کو سپراؤٹ کرانے کے لیے تو یہ دو کٹنگ میں نے پہلے لگائی تھی تو وہ گرو کر گئی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کتنے اچھے سے گرو کر گئی ہے یہ انگلیش روز کی کٹنگ ہے دیکھیں اس کی سپراؤٹ چیک کریں جگہ جگہ سے اگر آپ اس کی بیس کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ یہ وائٹ روٹس بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں بیس سے نکل ہو گئی ہیں تو اس کو لگائے ہو گئے یہ میں نے اکٹوبر میں پروننگ کی تھی تب میں ایک دو کٹنگ لگائی تھی تو یہ سکسیسفل گرو کر گئی ہیں یہ دو لگائی تھی یہ دیکھ نہیں سٹارٹ ہوئی لیکن ان کی اگر آپ روٹس دیکھیں تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ روٹس چیک کریں آپ نیچے سے کس طرح نکلی ہوئی ہیں وائٹ روٹس یہ آپ کو نظر آرہی ہوں گی یہ وائٹ روٹس تو بڑی آسانی سے گرو ہو جاتے ہیں بس یہ پروسس آپ نے فالو کرنا